ہلو فرنس میں ہوں ممتہ اور میرے چینل کوکوید ممتہ بھرنوال میں آپ کا سواگت ہے تو آج میں بنانے جا رہی ہوں ڈرائی پراؤن اور سویا چنگ کی سبجی وہ بھی میرے اس ٹائل میں اسے میں بناوں گی بینہ ٹومیٹو کے اور یقین مانیے فرنس یہ اتنا ٹیسٹ اتنا لذیذ لگتا ہے کھانے میں کہ آپ دیکھ کر پہچانی نہیں پائیں گے کہ یہ بینہ ٹومیٹو کا بنا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو آپ لاس تک جرور دیکھیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے ہیں میرے سٹائل میں ڈرائی پراؤن اور سویا چنگ کی سبجی کو بنانے اس کے لئے میں نے دو سو گرام ڈرائی پراؤنس لیا ہے اس کو میں نے کیا کیا تھا کہ پانی میں بھگو کر رکھا تھا اور اسے ابھی جسٹ میں نے نکالا ہے کیونکہ یہ ڈرائی پراؤنس ہے اس لئے ان کو آپ اگر پانی میں بھگو کر بناتے ہیں تو اس کی سبجی اچھی بنتی ہے یہ میں نے ہنڈرڈ گرام سویا چنگ لیا ہے اس کے پانی کو میں سکوچ کر لوں اس کو بھی قریب ایک گھنٹے پہلے میں نے پانی میں بھینگو دیا تھا یہ دیکھیں سارے سویا چنگ کا پانی میں نے سکوچ کر دیا ہے اب ان کو ایک طرف رکھ دیں گے یہاں پر میں نے 3 بک سائز کے پیاز لیا ہے جس کو کی میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے اس پلیٹ میں میں نے 11 سے 12 لیسون کی کلیا لیا ہے 3 ہری مرچ لیا ہے اور 1 انچ جنجر لیا ہے جس کو کی میں نے چھوپر سے چھوپ کر لیا ہے اس پلیٹ میں میں نے سارے کھڑے مسالے لیے ہیں یہ ہنگ ہے یہ 1 ٹی سپون جیرہ 1 بڑی الائچی 4 چھوٹی الائچی 7 to 8 لانگ ہے یہ دو اسٹک دالچینی اور یہ دو تیج پتہ ہے یہ لانگ چھوٹی الائچی بڑی الائچی آپ تینوں کو چاہے تو کرش کر کے ڈال سکتے ہیں میں کھڑا ہی ڈال لیں یہاں پہ بنے لیا ہے 1 ٹی سپون کاسمری لال میرچ 1.5 ٹی سپون ہلدی پاوڈر سالٹ ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ 1.5 ٹی سپون جیرہ پاوڈر 1.5 ٹی سپون دھنیا پاوڈر یہ 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ ہے اور یہ 1 ٹی سپون کسوری میں تھی آج میں اسے بھی ٹومیٹو کو آپ کو بنا کر دکھا رہی ہوں اس لئے اس کے لئے میں نے ایک لیمن لیا ہے اور یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا ہے تو چلیے چلتے ہیں بنانے کے پروسس میں یہاں پر میں نے گیس آن کر کے پین بٹھا دیا اور پین میں آئل ڈال دیا گرم ہونے کے لئے آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ہنگ ڈال رہی ہوں اور یہ تیج پتہ ڈال لیں ہوں اس کے بعد میں یہ سارے کھڑے مسالے ڈال دوں گی اس میں اسے براون ہونے تک فرائی کرنا ہے فرائی ہونے کے بعد اس میں اپنا چاپٹ کیا ہوا گارلک جنجر اور گرین چلی ڈالیں گے ان کو بھی گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب اس میں ہم اپنا کٹا ہوا پیاز ڈالیں گے انہیں مکس کریں گے اور مکس کرتے ہوئے اچھے سے فرائی کریں گے انہیں ہمیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے ان کو گولڈن براؤن فرائی ہونے میں قریب چار سے پانچ میٹ لگیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اونین جو ہے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم اس میں اپنے سارے مسالے ایٹ کریں گے تو یہ سب سے پہلے میں جیرہ پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں یہ دھنیا پاوڈر ہے ایٹ کر دیں گے یہ کاسمیری لال مچ پاوڈر ہے ڈال دیں گے اور یہ ہلتی ہے اور یہ ٹیسٹ کے کارڈنگ سالٹ ہے اب ان سارے مسالوں کو ڈال کر ہمیں مکس کرنا ہے اچھے سے انہیں مکس کرتے ہوئے ہمیں فرائی کرنا ہے انہیں مسالوں کا کچھاپن نکل جانے تک ہم انہیں فرائی کرنا ہے دو سے تین میرے تک انہیں فرائی کریں گے ہم جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسالے فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اپنا ڈرائی پرونس ڈالیں گے اس کے بعد سویا چنک ایٹ کریں گے دونوں کو ڈالنے کے بعد مسالوں میں مکس کریں گے تھوڑا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ ایٹ کریں گے اور یہ کسوری میتھی ہے اس کو بھی ایٹ کر دیں گے مکس کر دیں گے ان کو اس کے بعد ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے اس میں اور یہاں پر میں ایک لیمن کا جوس ڈال لئی ہوں اور یہ ہرا دھنیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد ان کو مکس کر دیں گے تھوڑا سا واٹر اور ایٹ کر رہی ہوں میں یہاں پر اگر آپ کو ضرورت لگے تو آپ ایٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گریو کی تکنے سے آپ اپنے ایک آرڈنگ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو تھک گریو چاہیے تو آپ واٹر مٹ ڈالیں اور اگر آپ کو تھوڑی پتلی گریو چاہیے تو آپ تھوڑا واٹر ایٹ کر سکتے ہیں اب اس کو لٹ سے کور کر کے قریب میں پانچ سے سات منٹ تک پکاؤں گی اس کو سات منٹ ہو گئے فرنس میں لٹ کو ہٹا رہی ہوں اور اب اسے چلائیں گے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کے دو سے تین منٹ تک اور پکائیں گے تو تین منٹ ہو چکے ہیں فرنس اب میں اس لٹ کو ہٹاؤں گی اسے ایک بھر اور اچھے سے مکس کر دیں گے تو یہ دیکھئے فرنس ہماری لزیز ٹیسٹی ڈرائی پرونس اور سویا چنگ کی سبجی تیار ہے تو اسے سرک کرنے کے لئے ایک پلیٹ میں نکالیں گے تو یہ دیکھئے فرنس میں نے اسے ایک پلیٹ میں نکال دیا ہے یہ دیکھنے میں کتنا ٹیسٹی دیکھ رہا ہے اور یہ بنا ہے بینہ ٹومیٹو کے تو یقین مانی ہے فرنس جب آپ اسے کھائیں گے یا دیکھیں گے بنا کے تو یہ آپ کو بلکل پہچان میں نہیں آئے گا کہ یہ بینہ ٹومیٹو کا بنا ہوا ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس کس کا کلر بھی بہت مجھدار آیا ہے آپ اسے چپاتی، رائز، پلاؤں کسی کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بر اپنے گھر میں جرور ٹرائی کریں اور اپنے فیڈبیک مجھے شیئر کریں آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی فرنس اگر پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کے نیچے لائک بٹن کو کلک کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور جو بھی میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب کریں اپنے فیملی فرنس میں اس ریسپی کو شیئر کریں تو ملتے میرے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تھانکس فر وچنگ مئی آل ریسپیز بائی بائی ٹیک کیئر